اسلام علیکم سٹوڈنٹ سمیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی عوضہ امان میں رکھے میٹرک کلاس ٹین کا جو ریزلٹ ہے کلاس نائن کا جو ریزلٹ ہے پنجاب کے نو تعلیمی بورٹ سے اگر آپ نے اپنے اگزیمز دیئے تھے دوہزار بائیس کے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے اگست میں بتایا جا رہا تھا لیکن ستمبر کے من میں جاری کیے جانے کا امکان ہے اس حوالے سے بڑی خبر کیا آئی ہے میں آپ سے ساری تفصیلات اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے سکپ نہیں کرنی آپ نے اور اس کے علاوہ جو نیا سسٹم نافذ کیا گیا آپ کے امتحانات کو لے کر وہ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اس حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ریزلٹ کے والے سے آ چکی ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی آپ نے سکپ نہیں کرنی جو نیو سٹوڈنٹس ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کرنا بھی آپ نے نہیں بھولنا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں پنجاب بر کے جو نو تعلیمی بورڈز ہیں انہوں نے سپلیمنٹری امتحانات جو ہیں ان کو ختم کر دیا یہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فسٹ سالانہ امتحانات اور سیکنڈ سالانہ امت کے سپلیمنٹری امتحانات نہیں لیے جائیں گے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے سال میں صرف دو بار ہی امتحانات لیے جائیں گے فسٹ جو سالانہ امتحانات ہوں گے وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے جبکہ سیکنڈ سالانہ امتحانات اس کے چھے ماہ بعد منقد کرائے جائیں گے اچھا جو چار مضامین میں فیل طلبہ و طلبات ہوں گے وہ ہی ان میں اپیر ہو سکیں گے ان امتحانات میں حصہ لے سکیں گے اس سے زیادہ مضامین میں فیل جو طلبہ و طلبات ہیں وہ اس میں ح سسٹم جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بہت سارے جو سٹوڈنٹس تھے مجھ سے ریزلٹ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے تو بڑی جو اپ ڈیٹ ابھی سامنے آئی ہے جو بڑا اعلان کیا جا رہا ہے وہ تعلیمی بورڈز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی میٹرک کے بچے ہیں جنہوں نے کلاس ٹین کے اگزیمز دی ہیں کلاس نائن کے اگزیمز دی ہیں پنجاب کے نو تعلیمی بورڈز سے ان کا جو نتائج کا اعلان ہے وہ ستمبر پر کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو تعلیمی بورڈز کے کنٹرولرز ہیں ان کا اہم اجلاس اسی ہفتے میں طلب کیا گیا ہے اس اہم اجلاس میں کیا کیا جائے گا جو آپ کی مارکنگ کا موجودہ سٹیٹس ہے اس کو چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد اپنی فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کا جو ریزیلٹ ہے اس کو کب اناؤنسٹ کیا جانا ہے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جو ریزیلٹ ہے اس کو پندرہ اگست کو جاری کیا جائے گا پھر یہ بتایا گیا تھا کہ ریزیلٹ اکتیس اگست کو جاری کیا جائے گا ہے لیکن پھر اسے بھی چینج کر کے اکیس اگست کی جو تاریخ تھی وہ بتائی گئی تھی جس میں جو وزیر تعلیم پنجاب ہیں انہوں نے ہدایات کی تھی بورڈز کو کہ وہ اپنے ریزیلٹ جو ہیں وہ جلدی جاری کریں لیکن اب بڑا جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے میٹرک امتحانات کے نتائج کے حوالے سے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ ستمبر تک بھی آپ کے جو نتائج ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے ستمبر کے منت میں جاری کیا جائیں گے اس حوالے سے اہم ترین جو اجلاس ہے وہ اسی ہفتے جو ہے وہ منقد کیا جائے گا ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر سے بھی اگاہ کر دوں کہ سنٹرل سیلیکشن بورڈ کا جو اہم اجلاس ہے وہ بھی آج منقد کیا جائے گا جس میں آپ کے ریزیلٹ کے حوالے سے اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جیسے ہی لمحہ بلمحہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آ رہی آپ سے ضرور شیئر کر رہے ہیں وزیٹ کرتے رہے ہیں تاکہ یہ اہم اپ ڈیٹ آپ مس نہ کریں آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹس میں پوچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں آمین جو بھی فیصلہ ہو آپ کے حق میں ہو اور تمام سٹوڈنٹس کو اس سال پاس بھی کیا جائے تو اس حوالے سے جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے نہیں بولنا شیئر کرنا آپ نے فرنس کے ساتھ نہیں بولنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا آپ نے اللہ حافظ